بسم اللہ الرحمن الرحیم بور ایک ہفتہ کا سیزن باقی ہے دال میں بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ دکھائی دے رہی ہے دو ہزار چوبیس اور پچیس ایک بار پھر کھوٹ والا سال بننے جا رہا ہے کیونکہ دو ہزار تیس چوبیس والا مال تقریباً نائنٹین نائن پرسنٹ نکل چکا ہے دو ہزار چوبیس اور پچیس میں بھی مندے کا سوچنا بلکل غلط تصور کیا جا رہا ہے تو ریٹس کی جانے بڑھتے ہوئے قلم انڈی پپنا میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے لے کر نو ہزار پانچ سو روپے سرگودہ مارکیٹ میں پرانی مونگ دس ہزار پانچ سو روپے جبکہ نائی مونگ گیارہ ہزار روپے سہشل آباد مارکیٹ میں پرانی مونگ دس ہزار سات سو روپے جبکہ نائی مونگ گیارہ ہزار دو سو روپے سی منتک ریٹ ریکارڈ کیا گیا سندھ ہیدر آباد کی بات کریں تو 10,400 روپے سے لے کر 10,000 5 روپے فی من تک ریٹ رہا گنولا کے حوالے سے بات کریں تو پام آئل مصبت رجان میں رہتے ہوئے گنولا اور سرسو میں بھی تقریباً مارکیٹ مستقید کم رہی غلا منڈی پیپنا میں 6,800 روپے سے لے کر 7,100 روپے جبکہ ملتان مارکیٹ میں 7,000 روپے سے لے کر 7,070 روپے فی من تک ریٹ رہا سرسو کے حوالے سے بات کریں تو آج غلا منڈی پیپنا میں پانچ ہزار نو سو روپے سے لے کر چھ ہزار دو سو روپے فی من اوپن بولی پی رہا باجرہ کے حوالے سے بات کریں تو پچیس روپے مزید اضافے کے ساتھ آج غلم ڈی پپلا میں تین ہزار روپے سے لے کر تین ہزار ایک سو روپے جبکہ سرگودہ اور فیصل آباد مارکیٹ میں تین ہزار دو سو روپے سے لے کر تین ہزار دو سو پچاس روپے فی من تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان مارکیٹ میں بھی پچیس روپے اضافے کے ساتھ تین ہزار دو سو پچیس روپے فی من تک ریٹ رہا گندم میں ایک بار پھر بڑی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ غلم ڈی پپلا میں سات ہزار چار سو روپے سے لے کر سات ہزار چھے سو روپے اسرام آباد مارکیٹ میں سات ہزار نو سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار ساٹھ روپے فی کوئنٹال تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا تو گندم لاہور اور بہاولپور کی بات کریں تو سات ہزار دو سو پچیس روپے فی کوئنٹال تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین گرامی گندم مارکیٹ اسرام آباد تین ہزار دو سو پچیس روپے میں کام جیسے ہوا اس سے جو پوزیشن گندم میں دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار پلس ہو چکی ہے لیکن مہرین کا کہنا ہے کہ دس ہزار کی آوازیں بہت جلد آپ بھی سنیں گے کراچی فلور ملز کی بات کریں بروز ہفتہ لوڈنگ ہوگی اس کے بعد اتوار اور پیر کو یکم جلائی اور کراچی میں ہرتال کی وجہ سے ڈیلیوری نہیں ہو سکے گی وزیراعلا پنجاب کی بات کریں تو ایک بار پھر ایکشن لینا شروع کر دیا جیسے کہ آٹھا میں نو سے دس روپے فی کلو گرام اضافہ دیکھنے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے دو گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی مارکیٹ میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اس ایکشن کے بعد ہی مزید معلومات بھی آپ کو دیں گے اس کی علاوہ گورہ مارکیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ غلم انڈی پپلہ میں اٹھارہ ہزار تین سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار چار سو پچاس روپے جبکہ فیصلہ باد مارکیٹ اور سرگودہ مارکیٹ میں اٹھارہ ہزار چار سو روپے سے لے کر اٹھارہ ہزار پونچ سو روپے فی کو انٹل تکریٹ رہا کالا چنہ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین اگرہ میں پچیس ہزار کے لیول کو مارکیٹ نہ توڑ سکی تقریباً سات سو روپے سے ایک ہزار روپے فی من مارکیٹ کمی کا رجان دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلہ میں چوبیس ہزار روپے سے لے کر چوبیس ہزار دو سو روپے جبکہ غلم انڈی فیصلہ باد میں چوبیس ہزار پونچ سو روپے اور سرگودہ مارکیٹ میں چوبیس ہزار تین سو پچاس روپے اس کی لیوہ ملتان مارکیٹ کو دیکھا جائے تو چوبیس ہزار پونچ سو روپے فی کوانڈل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اسٹریلین چنہ کراچی پورٹ پر دو سو تیتیس روپے سے دو سو چونتیس روپے فی گلوگرام تک ٹریڈ ہونے لگا کالا چنہ کے بارے میں بروکرز اور مہرین کا کہنا ہے کہ مزید اب مارکیٹ ٹوٹ سکتی ہے کیونکہ پچیس ہزار کا لیول بہت زیادہ بننے کے بعد مارکیٹ دوبارہ بیس ہزار سے اکیس ہزار پی ٹریڈ ہونے کا چانس بھی نظر آ رہا ہے سو فیچنہ کی بات کریں تو مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ نہ دیکھتے ہوئے اکیس ہزار پونچ سو روپے سے لے کر بائیس ہزار پی فی کوانڈل تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا شگر کے حوالے سے بات کریں تو پپنا شگر مل میں تیرہ ہزار پونچ سو روپے فی کوانڈل تک ریٹ رہا دھان اور منجی کی بات کریں تو مارکیٹ تقریباً مستحقم نظر آتے ہوئے چار ہزار پونچ سو روپے سے لے کر پونچ ہزار پچاس سو روپے فی منٹہ گر کر رہا آری اور ہائی بریڈ دو ہزار آٹھ سو روپے سے تین ہزار روپے فی منٹہ گرlide رہا اس کے علاوہ سپر فائن نیو کی بات کریں تو تین ہزار چار سو روپے سے لے کر 3800 روپے فی منتا کریٹ ریکارڈ کیا گیا آخر پہ تلکی بات کریں تو 13000 روپے سے لے کر 14500 روپے فی منتا کریٹ منڈیوں میں گھومتا ہوا مزید کمی کا رجان نظر آ رہا ہے اتیاد کے ساتھ کام کرتے رہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ